موسیقی کہ تم آگئے ہو تو چاندلی سی باتیں ہو تم آگئے ہو تو چاندلی سی باتیں ہو زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے حضرت والا مائی پہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تضلو ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنة رسوله او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام فردان شین مائے اور بہنے اور عزیز ساتھیوں نبوت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے نبوت ناز کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا محبت اتنی امت سے کی امت ناز کرتی ہے خدا ہے مصطفیٰ ہے بیچ میں پردا نہیں کوئی خدا ہے مصطفیٰ ہے بیچ میں پردا نہیں کوئی قریب اتنے کہ اس قربت پہ طربت ناز کرتی ہے شہن شاہ دو عالم ٹاٹ کے بستر پہ سوتے ہیں قناعت دیکھ کر ان کی قناعت ناز کرتی ہے وہ زخمی ہو کے طائف میں ہدایت کی دعا کرنا ادائے سرورے دی پر ہدایت ناز کرتی ہے محمد نے انہیں صدیق اکبر کا لقب بخشا محمد نے انہیں صدیق اکبر کا لقب بخشا میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے معزز سامعین جب سے آپ علیہ الصلاة والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے علماء کرام اور کتنے عدیبوں نے جنم لیا سیرت طیبہ سے واقف قلمکار انشاء پرداز اور خامہ فرسائی کرنے والوں نے اوراق سیاہ کیے سما فراشی کرنے والوں نے اوراق سیاہ کیے اس کے باوجود آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف مکمل نہیں ہو سکی کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی سبحان اللہ معزز سامعین آپ علیہ السلام اس دنیا کے اندر اس وقت تشریف لائے جب عرب میں اللہ کا نام لینے سے انکار کیا جا رہا تھا کفر و الحاد کا ٹنکہ بج رہا تھا دم توڑتی ہوئی انسانیت کو سہارہ دینے والا کوئی نہیں تھا پوری دنیا تاریخی و ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی کفر و شرک برسر اقتدار تھا جہالت و لعلمی کا دور دورہ تھا ظلم و تشدد کی خوفناک آدھیوں میں تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل چکا تھا وعدہ خلافی جنگ و جدال ان کا ایک خاص تعارف تھا قمار بازی اہل عرب کا مشغلہ بن چکا تھا شراب نوشی ان کی عادت بن چکی تھی ہر کسو ناکس پریشان حال تھا ایسے نازک وقت میں اور ایسے نازک دور میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی حمرکہ بھی عاصل تھی ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و عدب کا حسین سنگم تھی جس کے اندر انسانیت شناسی اور مردم نوازی کا وصف نمائی تھا وہ ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو فقر رسل، سید کل، حادی سبل، امام الرسل اور افضل کائنات ہے جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے جو بیٹھے تو دھردی کو سکون مل جائے جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے جو بولے تو عنادل چہکنے لگے جس کے لباس کی ادائیں قرآنی آیات بن جائے جو چادر اڑ کر آئے تو قرآن بکار اٹھے یا ایوہ المدسر جو کمبل اڑ کر آئے تو کہا جائے یا ایوہ المزمل جو عابد بھی ہو مجاہد بھی ہو تاجدار فقر و غینا بھی ہو رازدار جود و سخا بھی ہو جس کی طلع سے صبح کو صویرہ ملے جس کی ظلفوں کی مستی سے راتوں کو ادھیرہ ملے جس کے شبنم سے جنت مچننے لگے جس کے غصے سے دوزق ابلنے لگے جس کے قدم اٹھے تو عرش معلہ پر پہنچ جائے اور جس کے ہوت ہیلے تو وحی کے پھول چھننے لگے جس کے انگلی اٹھے تو ماہتاب شق ہو جائے روح محبوبیت جانے معشوقیت روح محبوبیت جانے معشوقیت روح محبوبیت جانے معشوقیت دونوں عالم کو بے خود بنایا تمہیں روح محبوبیت جانے معشوقیت دونوں عالم کو بے خود بنایا ہے تمہیں میرے بھائیو آقا مدنی علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں جس بات کی تعلیم دی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدی کہ مسلمان کو چاہیے اپنے زبان کی اور اپنے ہاتھ کی عزا سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للمسلمی علی المسلمی ستن بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہو ویجیبہو اذا دعاہو ویشمتہو اذا عطیسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو وقت بہت کم ہے چند منٹ کے اندر اس حدیث کا ترجمہ پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے آپس میں چھے حقوق ہیں نمبر ایک یسلم علیہ اذا لقیہو کہ جب ملاقات ہو اس کو سلام کرے ویجیبہو اذا دعاہو اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے میرے بھائیو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افسد سلام بینکم کہ اے لوگو سلام کو عام کرو دوسری حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کو پہل کرنے والا تکبر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے بڑائی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں اس لئے میرے بھائیو اگر ہم اور آپ کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں اگر ہمارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے امن و سلامتی کی خواہش ہے طہارت و تقوی کی تمنا ہے عزت و شرافت کی چاہت ہے فوض و فلاح کے متمنیہ اور ملات متلاشی ہیں واقعہ مدنی کی قابل تقلید زندگی کو آئیڈیل بنائیں آپ کی روشن زندگی کو نمونہ بنائیں حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کریں آپ کے ہر فرمان کو سینے سے لگائیں آپ کے تمام ارشادات کو آنکھوں پہ بٹھائیں اور پلکوں پہ سجائیں آپ کی لائے ہوئی شریعت پر عمل کریں کیونکہ آپ کی تعلیمات کا ایک ایک سبق پر انسانیت کے لئے ذریعہ نجات ہے میرے بھائیوں پتھر کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے پانی کی روانی بند ہو سکتی ہے زمانے کی گردش رکھ سکتی ہے نظام عالم بدل سکتا ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے مگر نبی علیہ السلام کا لائے ہوا دین قیامت کی صبح تک باقی رہے گا اور قرآن ببانگے دوہلے اعلان کرتا رہے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرے آقا معلم انسانیت ہے انہوں نے زندگی کے ہر پیلو کو سوارا اور سجایا ہے اور مثال قائم کر دی ہے کہ اگر تم فاتح ہو تو فاتح مکہ کی صیرت کا مطالعہ کرو اگر استاد ہو تو صحاب صوفہ کے معلم کو دیکھو اگر شاگرد ہو تو حیرہ کے خلوت نشین کو دیکھو اگر تاجر ہو تو تاجر مکہ کو دیکھو اگر شوار ہو تو مہات المؤمنین کے شوار کو دیکھو اگر باپ ہو تو حضرت فاطمہ کے والد گرامی پر نظر ڈالو جس کی صیرت و کردار کا ہر پہلو تو حیات نسل انسانی کے لئے نقش حیات ہے میں اسی شعر پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں چونکہ نازم صاحب بار بار مجھے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات کو مکمل کی جائے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين